راہو مہا دشاہ اور شکر کی اندر دشاہ یہ ایک بہت ہی اچھی دشاہ ہوتی ہے اگر شکر اچھے سے پلیزڈ ہے آپ کے کونڈلی میں اگر شنی کے ساتھ بھی درشتی نہیں پڑھ دی ہو تو شکر کی اندر دشاہ اچھی جاتی ہے ان جنرل لیکن اگین کیا چل رہا ہے اس کو انیلائز کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ راہو کی ٹرانزٹ کہاں پہ ہو رہی ہے اور شکر کہاں پہ پوزیٹڈ ہے وہ اپنے سے کتھا ٹرانزٹ کر رہا ہے فر اگزامپل راہو سپوز آپ کے پہلے ستھان پہ ہے اور شکر سپوز آپ کے چھتھے ستھان پہ ہے تو راہو میں شکر کی اندر دشاہ جب چلے گی تو آپ اور آپ کا ورک انہی دونوں کے بیچ میں ہے آپ means آپ کے مہا دشاہ کا گرہ ہو گیا راہو آپ کی identity آپ کی body 6th place آپ کا profession آپ کیا کر رہے ہو regular habits کیا ہے جو آپ پر فارم کر رہا ہو تو چھتھا ستھان کا جو شکر ہے وہ یہ بتائے گا کی what is your work what is the work you are doing تو آپ کے circumstances بن جائیں گے your work اب آپ کے اور آپ کے work کے بیچ میں آپ کے habits کے بیچ میں جو change ہے جو relation ہے وہ بتائے گا پرتیاندر دشاہ کا گرہ تو راہو میں شکر میں شکر اگر چلے گا تو آپ اپنے habits کو habits کے according change کرو گے آپ کے اور آپ کے habits میں relation جو develop کر آئے گا وہ آپ کے habits ہی ہوں گے for example آپ نے چار چار ڈیفرنٹ ٹائپ آف works لیے کرنے کے لیے چار ڈیفرنٹ ٹائپ آف works کو کرو جب راہو میں شکر میں شکر سٹارٹ ہوگا تو ان چاروں work کو آپ ری آرگنائز کر کے اچھے دھنگ یا پھر ڈیفرنٹ طریقے سے چاروں کو شفل کر کے complete کرو گے suppose آپ کا راہو یاروے ستھان پہ اور شکر آپ کا نو میں ستھان پہ ہے تو جب یاروے ستھان کا راہو کا مہادشہ اور شکر کا اندردشہ چلے گا تو آپ کو آپ کی identity as a friendly person as a manager گیاروہ ستھان source of income ہوتا ہے entertainment کا ہوتا ہے recovery کا ہوتا ہے compensation کا ہوتا ہے آپ کو جو بھی آپ repair کرتے ہو تو repairing کا بھی ہوتا ہے تو آپ consider کیے جاؤ گے as a person جہاں بھی راہو transit کر رہا ہے suppose راہو آپ کے پہلے ستھان پہ چل رہا ہے تو آپ your identity will be change as a person who is visited by his friends آپ کے دوست آپ کے پاس کافی آئیں گے مدد مانگنے کے لیے نومہ ستھان کا شکر نومہ ستھان کا شکر کا مطلب ہے کہ نومہ ستھان whatever you release out of the body جیسے آپ کا advice suggestion جو بھی آپ نے paper پہ لکھا نومہ ستھان travel کا بھی ہوتا ہے long distance کی جرنی جو ہوتی ہے کیوں کیونکہ دسوہ ستھان vacation کا ہوتا ہے آپ rest کرتے ہو vacation کے لیے کہیں جانا ہو تو نومہ ستھان سے دیکھا جاتا تو نومہ ستھان کا شکر تو آپ کے دوست آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ وہ کہیں آپ کے ساتھ گھومنے جا سکے تو یہ گھومنے کی planning ہوتی اور کیسے چل رہا ہے تو اپنے سے تیسرا چال پہلے ستھان پہ چل رہا ہے نومہ ستھان شکر کا ستھان ہے تو پریستھتی پریستھتی کے آپ کو جانا ہے کہیں گھومنے سپوز یہی اپنے سے چوتھا رہا ہو اپنے سے چوتھا چال آپ کے دوسرے ستھان پہ چل رہا ہو تو آپ اپنے جو بھی کمائے اس کو آپ hold کرو گے تو آپ نے کمائے بہت بچا لیا سیونگ آپ کی انکریز ہو جائے گی تو دوسرا ستھان کیونکہ صرف بینک اکاونٹ نہیں آپ کے کپڑے آپ کے پاس آپ کی جو بھی بیلونگنز ہوتی ہے تو آپ شاپنگ کرنے نکل جاتے ہو تو آپ آئیڈنٹیفائی کیے جاؤ گے آئیڈنٹیفائی آئیڈنٹیفائی تو کرو گے لیکن باہر جا کے فورا جا کے پھر پہنی ویکیشن پہ جب جاؤ گے تب آپ شاپنگ کرو گے سپوز آپ رہتے ہو دلی میں تو آپ چلے جاؤ گے تم لیلونگ شاپنگ کرنے کے لئے تو پہلا جو آئیڈنٹیٹیفائی آپ کی وہ بن گیا کہ آپ کی پرستیتی کیا بن گئی نومستان کا شکر کیا تو ٹرابلنگ آپ اکوائرنگ سمتنگ میں ٹرابل اب یہ پرتینتر دشا کا گرہ بتائی گیا کیا ریلیشن ہے آپ کے ٹرابل میں اور آپ کے اکوائرنگ میں نومستان کے گرہ کا اگر انتر دشا چلتا ہے تو آپ ٹرابل بہت زیادہ کرتے ہو یا کسی بھی کام کو کرنے کے لئے ایفرٹ بہت زیادہ ڈالتے ہو تو اس طریقے سے انیلائز کر دیکھا جاتا ہے اگر ایک اور اگزامپل لے رہی سپوز راہو آپ کے ساتھوے ستھان پہ ہے اور شکر بھی آپ کے ساتھوے ستھان پہ دونوں ساتھوے ستھان پہ راہو وہ اپنے سے تیسرا transit کر رہا ہے پانچوے ستھان پہ تو جب تیسرا transit کرے گا آپ کے پانچوے ستھان پہ ساتھوے ستھان آپ کے جتنے بھی ریلیشن ستھان جتنے بھی ریلیشن آپ نے develop کی جب اپنے سے تیسرا چلے گا سارے کے سارے اپنے آپ کہا پہ پچوہ ستھان پچوہ ستھان anything you do to entertain yourself or you do it for the first time پیار ستھان ہوتا ہے تو first thing آپ کے لوگوں سے کیا ریلیشن ہے you're loving them you're affectionate about them you're providing care to them پچوہ ستھان initiate کرنا you're generating you're initiating some work you're initiating them to do something اور شکر بھی ساتھوے ستھان پہ شکر ساتھوے ستھان پہ ہونے کے کارن جو کی ریلیشن ہوتے تو آپ کے ریلیشن فیمیل سے بھی اچھے خاصے رہیں گے تو جو کی اپنے سے تیسرا چال پچوے ستھان پہ رہو چل رہا تو you will be identified as a person who is affectionate towards his people اور circumstance کیا تو شکر شکر بھی ساتھوے ستھان پہ ہے تو you will be a person who will be a match maker آپ لوگوں کی match making کر ہوگے تو یہ incidents ہیں اس کو ایسے ہی پریڈکٹ کیا جاتا ہے اب یہ کس طریقے سے match making کر ہوگے اگر suppose رہو میں شکر کی انتردشہ چل رہی اور اس میں شنی کی پرتی انتردشہ چل گئے اور شنی ہے آپ کے نومے ستھان پہ تو نومے ستھان 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 پہ نومے ستھان پہ ہوگا تو آپ اپنے father کے through یا long distance travel یا پھر بہت دور distance suppose ایک party دلی کی تو دوسری party آپ کو حریان اور چندی گھر کی ہو جائے تو distance آج گا تھوڑا شنی اگر آٹھوے ستھان پہ اور رہو میں شکر میں شنی کی انتردشہ چل گئی تو آپ match making تو کروگے لیکن آٹھوہ ستھان تو لوگوں کو آپ ساری explanation دے دو دوسرے party کے بارے میں اور دوسرے party کو پہلے party کے بارے میں اور تب آپ match making کروگے تو یہ difference آجاتا پرتی انتردشہ کے بارے کار رہے کبھی بھی جب آپ مہا دشا اور انتردشہ کو دیکھو تو انتردشہ پہ مت رکھو پرتی کلیر کرے گا تو اب فیل ہم پرتی انتردشہ تک ہی سیمت رہیں گے اور پرتی انتردشہ سے آگے نہیں بڑھیں گے رہو کی placement رہو کس نقشتر میں یہ دیکھنا بھی بہت important ہے کس پد پہ یہ دیکھنا بھی بہت important ہے لیکن مہا دشا کا جو کرے ہوگا وہ صرف اور صرف آپ کی identity میں change بتائے گا کی آپ کی identity change کیسے ہو رہے ہے لوگوں کا perception آپ کو لے کے آپ کا نام آپ برین آپ کا status کیسے change ہو رہا یہ صرف اور صرف آپ کو مہا دشا کا گرہ بتائے گا انتردشہ کا گرہ بتائے گا کہ آپ کس پریستی میں چل رہا ہو شکر اگر چھٹھے ستھان پہ چھٹھا ستھان اور suppose کی شنی کی ساتھ درشتی پڑھ گئی چھٹھے ستھان پہ شنی کی ساتھ درشتی پڑھ گئی کا مطلب ہے شنی آپ کے کنڈلی میں بارہ ہوئے ستھان پہ یا تو پوزیٹ ہے پوزیٹ ہے یا تو ٹرانز کر رہا تو جب ساتھ درشتی سے شکر کو دیکھے گا تو شکر پیڑی ہو جائے گا تو جب آپ شکر کی اندردش ہوگی تو راہو تو آپ کی identity بن گئی لیکن شکر تو آپ کا circumstance ہو گیا آپ کسی بھی بیواد میں پڑھ جاؤ ہوگی لڑکیوں کے ساتھ آپ کسی بھی لڑکی سے بیواد میں پڑھ جاؤ گئی جنرل دیکھا گیا جب بھی شینی کی ساتھ درشتی پڑھی شکر پہ تو لوگ جنرل بیواد میں پڑھ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کو سمجھ نہیں پاتے تو رہے ہے ٹرانز ٹرانز کی اینالیس کی میں اور ویڈیوز بناؤں گا تب آپ کو اور اچھے سا کلیئر ہوگا کہ ٹرانز کو اور اچھے سا دیکھ سکتے ہیں بات ٹل دن آپ اسی کو پریکٹس کرو اور اسی میں اچھے رزلٹس آ جائیں گے تو پہلا جو مہا مہادشہ کا گرہ ہوتا آپ کی identity بتائے گا انتر دش آپ کی situation کو بتائے آپ کی situation ہو تو situation کو سمجھنے کے لئے اس گرہ کی condition وہ گرہ کس اس اس خان پہ ہے کس condition میں اس کو دیکھنا بہت important بن جاتا ہے so that was my analysis on رہو کی مہادشہ شکر کی